اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل افوفلی آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل افضلہ کیچر میں آج میں اپنے دیلی بیسز پہ جو ہم لوگ چوچوڑ ہیکس ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہو جو ہم لوگ کریں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی سب کبھلکو بھی نہیں چلتا ہے ستھے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور آپ سے رکیس کروں گی پلیز میرے جلنے کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا بسم اللہ ویڈیو سب سے پہلے ہم گوشت کی ٹپز شیئر کرنے لگی ہوں اب جب بھی گوشت ہم لے کے آتے ہیں مطلب کی جب بھی فریز کر دیتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں بنانا پڑ جاتا ہے فریز ہوا ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ نہیں بنا سکتے تھوڑا ویڈ کرنا پڑتا ہے یا اس کو ہم لوگ کبھی پانی گرم پانی میں رکھتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا ہیک مل جائے یا ایسا کوئی آپ نے لے لینا جو آپ کے سارے گوشت پر لگ جائے لگانے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اوپر تھوڑا سا مزید نمک چھڑکے آپ نے اس کو کور کر دیں تھوڑتے کیا تھوڑتے کے کور کرنے کے بعد اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں میں نے اس کو چیک کیا تھا وہ جو ویڈیو بنائی تھی وہ تھوڑا سا میسنگ ہو گئی تھی آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی جب پانی ڈالیں گے نا تو دو ایک ہی کہ آپ کو گوشت کھول جائے گا لیکن یہ بھی میں آپ کو گرنٹی دے تو یہ نہیں کہ آپ آپ کے یہ دس پندر منٹ کے اندر گوشت کھول جائے نہیں آپ کا ایک گھنٹہ یہ آدھا گھنٹہ لازمین لگے گا کیونکہ ویڈیو وہ بتانے چاہیے آپ کی ٹپ وہ دینے چاہیے جو آپ لوگ کو یوز کریں اور آپ کو اچھی بھی لگے اچھا فیک بلکل بھی نہ ہو آپ چلتے ہیں ہیک نمبر ٹو کے جانب تو یہ وائیڈ ڈریس تھا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وائیڈ ڈریس پر کوئی ایسا نشان پر جائے جس کو ہم لوگ واش کرنے کے باوجود بھی وہ صاف نہیں ہوتا تو کیس ہم لوگ صاف کرتے ہیں کچھ داغ ایسی ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ مشین میں بھی وہ صاف کرتے ہیں برش مین لگاتے ہیں بڑے اچھی ہم لوگ صرف لیتے ہیں کوئی بھی ہم لوگ چیز لیتے ہیں لیکن ہمارا صاف نہیں ہوتا لیکن آج آپ کو میں ایسی ایک ٹپ بتانے لگی جسے آپ کو یہ جو چھوٹ شرکے داغ ہوتے ہیں نا جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مٹی کا داغ لگے کوئی یا زنگ کا یا چوکلٹ کا داغ لگ گئے وہ کیسے آپ اتار سکتے ہیں جب موہ دھونے والا موہ دھونے والا سکتے ہیں جب موہ دھونے والا سکتے ہیں آپ نے وہ لینا ٹھیک ہے اس کو لے کے اچھے طرح سے پڑ لگا لیں اور اچھے طرح سے آپ نے اس کو ملنا شروع کر دینا ہے آپ یقین مانیں گے میں نے ایک منٹ بھی تھا اس کو ملا مطلب کہ ایک منٹ بھی اس کو نہیں تھا اوپر رگڑا میں نے بہت ہی جلدی اتار گیا تھا صرف یہ کہ کوئی بھی آپ سکتے ہیں یہاں پہ تو میں ڈیٹوش سکتے ہیں لیکن آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جس سے آپ لوگ ڈیلی بیس پہ آپ لوگ کرتے ہیں ہینڈ واش کرتے ہیں فیس واش کرتے ہیں وہ ہلا آپ سابن لیجئے گا اس سے آپ کو بھی داگ اتارا کے دیکھیں کہ بہت ہی جلدی داگ بھی اتار جاتے ہیں اور جو داگ ہم لوگ مہنگے مہنگے سرف سے بھی اتارنے کوشش کرتے ہیں وہ نہیں اتار جاتے ہیں تو کتنا لائٹ ہو چکا ہے اس کو میں نے ایک منٹ بھی نہیں تھا اچھے طرح سے صاف کیا ہے اگر آپ ایک منٹ یا دو منٹ لگائیں گے تو یہ جو ہلکا سرائے گے چکا تھا یہ بھی بالکل بھی نہیں رہے گا کیونکہ میں نے ج جلدی سے آپ کو ایک ویڈیو بینہ رہی تھی آپ لوگوں کو ٹپ شیئر کرنی تھی کہ اکثر ہمارے کچھ داگ ہوتے ہیں جو ہمارے مشین میں باوش پی کرنے کے باوجود بھی نہیں ہوتا تھا لیکن آپ جب اس کو سابن لگا کے اب اس کو اچھا نظر کریں گے نا تو آپ کو داگ ہوتا ہوتا جائے گا تو دیکھ ستے ہیں ہلکا سا داگ لیا گیا تھا کیونکہ اس کو مزید اگر ایک منٹ پورا دے دیتی شاید یہ اتار جاتا لیکن میں نے ایک منٹ بھی اس کو کم تلیٹ کیا لیکن آپ اس کو تھوڑے دیتی جگہ دیکھیں کتنا آپ کو داگ ہلکا سا نظر آ رہا ہوگا تو یہ ٹپ آپ کو کیسے لگی آپ نے لازمی ہوتا ہے اب چلتے آپ نے ٹپ نیمور ٹری کی جانب تو اچھا جی اکثر گھر میں دوائی پڑی ہوتی ہے اس کے جو کیپ ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے ہم لوگیں پر لے کر جانے ہوتی ہے یا ہم ایسے رکھی ہوتی ہے تو جب کیپ لوز ہو جاتا ہے پھر دوائی نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر باہر سے باٹل گھنڈی ہو جاتی ہے وہ بھی ہمیں ایک پریشانی ہوتی ہے یا ہم بیگ میں رکھتے ہیں تو بیگ میں گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو کیوں نہ کوئی ایسی ٹپ ہو کے ایسی ہے کو جسے آپ کی دوائی جو نہ سیف رہے اور یا آپ کی کیپ لوز بھی ہو چکا وہ ٹائٹ ہو جائے تو سب سے پھر ہم اس کو اپ کو کر لیتے ہیں ٹھیک کہ اتار لیتی ہیں آپ نے کوئی بھی ربر لے لینے یہاں پہ میرے پاس تھوڑی سی موٹی ربر اگر آپ اپن پاس باریک ہے عام جو ربر ہوتی ہے وہ آپ نے لے لینے ٹھیک ہے ربر بینڈ مل جاتی ہیں بچوں کی ربر بینڈز ہوتی ہیں یا ویسے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ آ جاتی ہیں وہ لے لیجئے کہ آپ نے اس کو پر اس طرح سے ٹرن فورڈ کر لینے ٹھیک ہے فورڈ کے لینے آپ نے اس کو پر کیپ دوبارہ سے لگا دیں گے جب کیپ آپ ٹائٹ ہی لگا دیں گے نا دیکھیں کہ آپ کی جو کیپ ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو کے بند ہو جائے گا اور آپ اس کو نکالنے کے مطلب کے دبائیں گے بہت لوگ ہلائیں گے لیکن آپ کی دبائی بلکل بھی بہت نہیں نکلے گی یہ سیف لے گی اب چلتے ہیں آپ نے ہیک نیمہ فورڈ کی جانب موزی اکثر اوقات میں جب ہمارے دراز میں پڑے ہوتے ہیں بڑے بکھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں ایک جیسے نہیں ملتے ہیں یہ بہت ساتھ جگہ گیر لیتے ہیں اگر یہ بکھڑے پڑے ہونا تو بہت ساتھ جگہ لیتے ہیں کیوں نہ ہمیں اسے اس میٹ کے رکھیں جگہ ہمیں کم لے اور ہمیں یہ جلدی بھی مل جائے تو اس لئے کیا کرنا ہوگا آپ نے ایک موزی کو نیچے سید رکھنا ہے اور دوسرے موزی کو بھی آپ نے اس طرح سے رکھتے ہیں صرف آپ نے یہ جو نیچے لوگا وہ تھوڑا سا آگے لے گا پیچھے کا کیب میں رکھنا ہے اس لئے آپ نے ٹرن کرتے جانا ہے اور جو نیچے والے موزی آپ نے اس کو اس طرح فولڈنگ کر کے اس کے اوپر سالہ چڑھا دینا ہے اس طرح آپ کے جو موزیاں وہ ایک جگہ لیں گے اور اس کی چھوٹی سی مطلب کی بن جائے گی پاکٹ سلا میں بنا لے چاہر چھوٹی سی بن جائے گی جو آپ کی جگہ بھی کم لے کی کیبنز میں اور یہ جلدی بھی آپ کو مل جائے گا پھر موزی بھی گمیں کیونکہ اکثر موزی جب ہم لوگ زیادہ مکس ہو جاتے ہیں وہ گم جاتے ہیں ہمیں نہیں ملتے ہیں جو ہم نے پہنا تو وہ نہیں ملتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو کر کے رکھیں گے تو آپ کو موزی بھی جلدے مل جائیں گے اور آپ کی جگہ بھی مدلک کے ڈراؤ میں رکھ رہے ہیں تو کیبنز میں جہاں بھی رکھیں گے جگہ بھی کم لیں گے تو آپ کو یہ میری ٹیپ کیسے لے گیا آپ نے لازمی بتانا ہے اپنی د تو ہم جی لازمی رہا درکھیں گے انشاءاللہ ہم پھل میں ایک نور ساتھ تب تک کے لیے لافیز